نماز بھی قائم کرو اور جو تکبل کرتے ہیں نافرمانی کرتا ہے اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے قرآن حکیم ان کی بھی خبر دیتا ہے وَإِذَا قُرِيَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں نہیں گرتے یہ سجدہ نہیں کرتے یہ نماز کی طرح نہیں آتے یہ مسجد و قرآباد نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكِذِّبُونَ بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں تقزید کرتے ہیں اگر کوئی نماز کی ان احکامات کو سن کر ان آیات اور حدیث کو سن کر ابھی بھی اللہ سے حیث نہیں کرتا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا تو وہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے اور مالی کہتا ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكِذِّبُونَ جو کفر کرتے ہیں وہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا ایک شرم اور کیا ہے وَإِلَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے جب ان کو حکم دیا جائیں نماز شریح ہوگی آئیے نماز کے لئے ملگا تو میرا کھیکہ لیا تو پڑھنا میں پڑھنی ہوگی پڑھنا گا نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی پڑھا گا تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا ہوں مگر لگے نماز پڑھنا نماز پڑھنا کتنے کمروں کے اندر نمازی اور بے نمازیوں کی لڑائی ہوتی ہے بے نمازی بجائی سرمندہ ہونے کے وہ اپنے رومیٹ سے کہتا ہے خبر دانا آج کے بعد مجھے نماز کے بارے میں نہ کہنا اور کتنے ہی نمازی کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فجر کے وقت نماز کے لئے لارم لگانا ہوتا ہے ہمارا ساتھ والا کہتا ہے تو میری نندر خراب کرنا ہے سویرے سویرے کنٹی مجھا دیں ایسی نو ویٹر سوڑا ہوندہ ہے اور قرآن کیا فرماتا ہے وَإِذَا تِلَلَهُمْ جب ان کو آرڈر کیا جائے وہ رکو کہو لَا يَرْكَعُونَ یہ رکو نہیں کرتے انہیں کہا جائے مسجد میں آؤ لیکن در توسری مسجد علی پارٹی ہو سانو کتے فلم لگی ہوئے تھے اوہ دسوں کتے لگی ہے کوئی نوہ ڈراما آیا ہوئے کوئی نوہ پنجابی فلم آئی ہوئے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یاد کر لیجئے رب کے کلام کو وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لئے دردناکہ بات ہے ان کے لئے بربادی ہے سوحی مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم آدم کا بیٹا سجدے کی آیت کی طلاوت کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لئے بربادی ہو مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا اور میرے لئے ہمیشہ کی جہنم ہے آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم کیا گیا اور اس نے اس حکم کو مانا تو اس کے لئے اللہ تعالی نے جنت مقرر کر دی یاد کر لیجئے شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا ایک سجدے سے کلمہ پڑھنے والوں گربان میں جھاگنا دن کے اندر کتنے سجدے آتے ہیں جن کو میں پرک کرتا ہوں زبان سے اس کا انکار کرو یا ہم نے اس کا انکار کرو مسلم احمد میں ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا جس نے پانچ وقت نماز کی حفاظت کی جس نے پانچ وقت نماز کی حفاظت کی وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور برہان اور نجات ہوگی قیامت کے دن ککڑ شاہ نے کم نہیں آنا جو یہاں آتے تھے نا سال کے بعد سال کے بعد آتے جیبیں بھر کے لے جاتے جاتے ہوئے عزت پہ ڈاکہ ڈال کے بھاگ جاتے صبح اخمار میں زرگی لے جاتی پیر جیلی تھا اس نے کام نہیں آنا وہاں کام کیا آئے گا آپ کے اپنے اعمال امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ اللہ کا حکم ہے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو اندھیروں کی نماز کونسی خجر اور عیشہ اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشحبری دے دو قیامت کے دن کوئی اندھیرہ ان کے قریب نبی نے فرمایا جو پانچ وقت اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور برہان ڈلیل اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت لکھی کبھی شویو اختر کی بولنگ پہ نماز چھوڑ دی کبھی شاید عفریدی کی بیٹنگ پہ نماز چھوڑ دی کبھی کرکٹ میچ پہ کبھی ڈرومے پہ کبھی فلموں پہ کبھی ٹیلی فون پہ گپے مارتے ہوئے جی ٹھیک ہے نماز سے ہو رہی لیکن پاکستان تو کال آئی تھی یہ نماز تک مار جائے گا تو بڑا نہیں کر سکتا سلام پھیرنے کے بعد پھر اسے بات کر لینا نماز ہو رہی ہے اور یہ مسجد کے درمازے پہ کھڑا ٹیلی فون پہ گپے مار رہا ہے لا حولہ ولا قوة صلی اللہ باللہ آپ نے ہونا ہے جس نے نماز کے حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ یہ برہان بنے گی نہ نور ہوگا نہ قیامت کی دن نچات ہوگی اور وہ قیامت کے دن ہوگا کہا نماز کا تارک ہوگا کہا کون فرما رہا ہے امام الانبیاء مولوی صاحب کا فتوہ نہیں شاہ صاحب کی بات نہیں پیر صاحب دیا نہیں یہ ان کی بات ہے جن کی صدہ نے مبارک شریعت کی بات اس وقت بتایا کرتی تھی جب آسمان والا حکم دیا کرتا تھا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيٍّوْحَا کائناس کے ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے امام الانبیاء رب کی مرضی سے بولتے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں نماز کا تارک نماز کا چھوڑنے والا پانچ وقت کی نماز کی حفاظت نہ کرنے والا قیامت کے دن قارون کے ساتھ حامان کے ساتھ فرحان کے ساتھ عبی بن خلق کے ساتھ ہوگا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب و صلات میں یہ حدیث بیان کر کے اس کی تشریح کرتے میں فرماتے ہیں تارک نماز کا خاص طور پر ان چار آدمیوں کے ساتھ ذکر کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں فرحان حامان قارون عبی بن خلق یہ چاروں کفر کے سردار ہیں اور جو نماز کا تارک ہے قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ واضح اشارہ ہے کہ اگر تاری کے نماز کیوں نماز چھوڑ رہا ہے مال کی وجہ عجی نماز تھے وہ غریب لوگ پردے میں سادہ تھے ماشاءاللہ چنگپلا کاروبار ہے اللہ نے بڑا رحم سادہ تھے نماز غریب پڑتے ہیں ہم کیوں نہیں پڑتے ہیں اللہ وہ بڑا کرم ہے وہ مشہور واقعہ ہے ایک شخص عمرہ کرنے کے لئے آیا تو شیخ محیسنی مکہ کے بہت بڑے قاری ہیں اور بہت روتے ہیں اللہ کے سامنے اس کے پیچھے اس نے نماز پڑھی اب وہ شیخ محیسنی خوب رو رہے تھے اللہ کو یاد کر کے قرآن کی آیات پڑھ کے مومی تیسے کھڑا روتا رہا جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو بڑی بڑے ہوتل بڑی بڑی بلڈنگیں ان پہ لکھا وہ مجموعہ محیسنی کہ یہ محیسنی کی بلڈنگ ہے تو کہنے لگا یہ اسی ہی امام صاحب کی بلڈنگ ہے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی کہاں اسی کی بلڈنگ ہے کہاں پکی بات ہے کہاں پکی بات ہے کہاں پکی بات ہے کہاں فیرینہ کیوں رو اندازی اے ڈی وڈی بلڈنگتے ہیں ہوتے ہوتے لے راب گل کیجھ لینا ہے مال کی وجہ سے نماز کو پرک کرنے والے نماز اس کے گرمیان اس کا مال حال ہے اگر مسجد میں چلا گیا میں اتنوں بڑا عزمی مجھے ایک غریب کے ساتھ کھنا ہونا پڑے گا پریشان چھوٹی ہو جائے گی اگر وہ مال کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر بادشاہی کی وجہ سے حکمانی کی وجہ سے وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا سرکاری ڈیوٹی کے بارے جی مولی صاحب تو انو کی فتح تو انو کی فتح سویرے نکلنے ہیں ناو وجہ دکان کھوڑنے ہیں راتی ناو وجہ واپس آنے ہیں آکے ٹوٹ پہننے ہیں ڈک جاننے ہیں اے دیکھو بچیاں دا ٹیڑ پالنا بھی تے عبادت ہے نا یہ نماز نہیں پڑی تے خیر صلی اللہ بچیاں دا ٹیڑ تے حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے تو اسی اے عبادت کر لی میں اے عبادت کر لی تو اڈی جیب خالی رہی میری جیب آر گئی جو اس لیے نماز کا تاریخ ہے کہ سرکاری ڈیوٹی اس کو اپنے آفیس میں جانا ہے ڈیوٹی پہ جانا ہے دکان کھولنی ہے ایتے شفت کا شمار قیامت کی دن حامان کے ساتھ جو اپنی مملکت کا وزیر تھا اس کے ساتھ ہوگا اور اگر کوئی تجارتی مجبوریوں کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے اس کا شمار عرب کے تاجر حبی بن خلف کے ساتھ ہوگا نماز کا تاریخ قیامت کی دن شفاع سے محروم رہے گا قرآن حکیم کی نایات پہ غور کیسی ہے فی جناتی یتسالون عن المجرمین جنتی مجرموں سے سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما تلککم فی سکر اس جہنم کی وادی میں تم کیوں آئے تمہارا شمار اہل نار میں کیوں ہوا جہنمیوں کا جواب سنیے قرآن کی آیات پہ اگر امان اور یقین ہے تو اللہ کا منصہ دے کر کہتا ہوں ان آیات کو سن کر آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے اہد کرو کہ آج کے بعد کوئی نباز نہیں چھوڑوں گا ما تلککم فی سکر جہنم میں کیوں ہے اہل جواب اہل نار کا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم بے نماز تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز کے تاریخ تھے ہم بولا اہلی کے ملنگ تھے علی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے وہا بھی بتے رہے ہیں ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے لبڑا کیے ایک پیر اور مریض ہی کہتے ہیں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں مریض کا نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز شروع کر دی پیر صاحب نے کہا جی آپ نہیں نماز پڑھ دے کہندے تو پڑھ رہا میرا دل ہی اللہ اللہ کرتا ہے میں اندروں ہی اندروں پڑھ لینا اندر ہی اندر سے نماز ہو جاتی ہے تھوڑی دیر ہوئی وہ کھانا شانا کھا کر بیٹے تھے کہہ لگے مریض جی لوٹا پڑھ کے پانی دلے آو کہندے کیوں کہندہ ادھر جانا ہے ایک نمبر دو نمبر کٹھا لگے ادھر جانا کہندہ پیر جی یہ نو بھی اندروں یہ اندروں کر لو پوری نماز چار فرض چار سنتا دو سنتا یہ دس رکھتے ہیں آپ نے اندر اندر غائب کر لی تو یہ چھوٹی سی چیز اندر اندروں نہیں غائب ہندی کہندہ نہیں اے نہیں کھلوڑ دینتی لا حولہ ولا قوت صلی اللہ ہم بے نماز تھے ہم نمازی نہیں تھے ہم مذاکرنے والوں کے ساتھ حضور گو کے ساتھ گپے ہاکنے والوں کے ساتھ ہم بھی گپے ہاکنے کرتے تھے اور ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے اے جہاں مٹھا ادلا جہاں کہیں ڈٹھا جب وہ اکھا دے ساوے آجائے گا پھر لیتر اندر پہن گے کہ واپس کی زنیان دیڑا اب سرنا و سمعنا سرکینا لا عمل فالیہ اب آتے لگائیں گے اللہ دنیا میں تو کہا کرتے تھے اے جہاں مٹھا ادلا جہاں کہیں ڈٹھا کون مرے گا کون اٹھے گا مولویوں سوائے ڈران تو کم ہی کوئی نہیں لیکن اب یقین آگیا اب سرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کانوں سے سن چکے ہیں فرجعنا ایک چانس ایک سپلیمنٹری ایک موقع ایک مرتبہ دنیا میں بیڑھ دے میں عمل فالیہا اوان ہمیں مسیحتے جاوانگے لیکن وہاں سے واپسی کن لا نکذبو بھی یومی دین ہمیں یقین ہی نہیں تھا تکیامت کی گھلی بھی کوئی آنے والی ہے حتی آتانا الیقین یہاں تک موت میں ہمیں آگھیرا فما تنفعہم شفاعت الشافعین مالک فرماتا ہے یہ بے نماز یہ چہنم میں جب